اسلام علیکم دوستو ابھی آپ کو تازہ ترین خبر میں دیتا جاؤں کہ مولانا خادم حسین رزوی جو کہ تحریک لیب بیک کے سربراہ تھے ان کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ بات یہ نیوز جو ہے میڈیا کو ڈسکلوز کرنے کی پرمیشن نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے یہ بات یہ واقعہ ابھی سے ابھی میں آج کی آپ کو ڈیٹھ بتا دوں آج تیس نومبر دو ہزار اٹھارہ گیارہ بچ کے تینتیس منٹ شام کے رات کے ہو چکے ہیں اس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور مولانا خادم حسین رزوی کو پولیس نے اب سے ایک گھنٹہ پہلے لاہور میں گرفتار کیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ خبر میڈیا پہ چلائی گئی اور فورا نہیں اس کو پھر ڈسکلوز کر دیا گیا اور ابھی سوشل میڈیا پہ یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہونے لگی ہے لیکن سوشل میڈیا پہ بھی اس کو پابندی لگانے کا کہا جا رہا ہے مولانا خادم حسین رزوی جنہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے اسلام آباد پاکستان کے اندر یہ توہین رسالت کے کیس کے اوپر توہین رسالت کے کیس کے اوپر جو آسیہ ملونہ کے حق میں فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف جو مولانا خادم حسین صاحب نے دھرنا دیا تھا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مولانا خادم حسین رزوی صاحب کو ان کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس بات کی تصدیق بھی ہو چکی ہے ابھی میری ایک میڈیا کے فرنٹ سے بات ہوئی ہے جو نیوز چینل میں ہوتا ہے تو اس نے مجھے یہ بات کنفرم کی ہے کہ بالکل جی اس کی گرفتاری ہو چکی ہے پنجاب پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے ذرائع جو ان کے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گرفتاری کے وقت ان کے بیٹے بھی موجود تھے ساتھ اور ان کے بیٹے نے یہ بات کی ہے جی کہ گرفتاری کے وقت میرے والد صاحب سے بہت بتمیزی بھی کی گئی ان کے ساتھ یعنی کہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے اور مولانا خادم حسین صاحب کو گرفتار کر کے نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے اور میڈیا بلکل ہی اس کو کوریج نہیں دے رہا ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد میڈیا اس کو کوریج دینے لگ جائے کیونکہ ابھی یہ جو نیوز ہے یہ بہت زیادہ سرکولیٹ کرنے لگی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی یعنی کیا فیس بک اسٹرگرام ووٹس ایف وغیرہ کے اوپر یہ بہت زیادہ نیوز سرکولیٹ کرنے لگی ہے کہ مولانا خادم حسین رزوی جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پلیس پنجاب پلیس نے ان کو گرفتار کر کے حراست میں لے لیا ہے لاہور سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اب میڈیا پہ یہ بات آئے گی ڈسکلوز ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا وجوہات تھی یا سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا تھا دھرنے کے وقت جو بھی ملک کا نقصان کیا گیا جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے بہت سارے لوگوں کو بتایا گیا اس میں بہت سارے ایم سوری بہت سارے لوگوں کے خلاف کیس کیا گیا تھا اس کیس میں ایف ای آر گاٹی گئی تھی ان لوگوں کے خلاف جو اس میں شامل تھے کیا نام ہے اس کا جو بھی لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا یا ملک کی کسی بھی چیز کو املاک کو کسی کو جلاو گھراو کیا ہم نے دیکھا تھا کہ کافی ساری ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جس طرح ایک بچے کی ریڈی سے اٹھا لیے تھے جو کہ سب سے زیادہ دردناک واقعہ تھا اور اس کے بعد وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ اس طرح اسلامباد موٹر وے کے اوپر ڈیو بس جلا دی گاڑیاں جلا دی آنے والے لوگوں کو پرتشدود کیا اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح ایک موٹسائیکل جلا کے اس کو آگے لگا کے اس کو باقی موٹسائیکل پھینکے جا رہے تھے ایک پولیس والا ان کے ہاتھیں چاڑ گیا تو اس کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا جب لاتھی چار جو ہو رہا تھا تو کیا ہو رہا تھا یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے ہم ساروں کی آنکھوں سے گزری ہوئی ہیں تو اس کے بیس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر دیا تھا جن جن لوگوں نے یہ اس طرح کی حرکت کیا اور جو جو لوگ اس چیز میں ملاوث ہیں ان کے گرفتاری کا فوری ایکشن کا آرڈر دے دیا گیا تھا اور کیونکہ اس دھرنے کو لیڈ کر رہے تھے مولانا خادم حسین ریزوی صاحب تو اس لیے شاید اس بنا کے اوپر ان کو حراست میں لیا گیا ہو لاہور سے ان کے گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے گرفتاری کے وقت ان کے بیٹے بھی وہاں موجود تھے تو لیٹس نیوز جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہم ہر آنے والی خبر آپ کو پہلے سے پہلے پہنچائے اور آنے والی ہر ویڈیو کا سب سے پہلے آپ کو پتا چل سکے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی رائی دیجئے گا مولانا خادم حسین ریزوی کی گرفتاری کے بارے میں کومنٹس میں بہت شکریہ اللہ حافظ